بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سے بھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبی کو دھیڑ ساری کامیابیاں تا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ہی سٹوڈنٹس کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابیاں تا فرمائے ریزرٹ جو ہیں وہ بالکل قریب ہیں آپ لوگوں کے اس لئے اجتماعی دعا کر رہے ہیں سب ہی سٹوڈنٹس مل کر دعا کریں ایک دوسرے کے لئے جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو کچھ بھی دوسرے کے لئے مانگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو اس لئے دوسروں کے لئے لازمی دعا کیا کریں اپنے لئے بھی کریں دوسروں کے لئے بھی کریں تو سٹوڈنٹس جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں آمین لازمی کہیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین بول دیجئے تاکہ سب کو پتا چلے یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے اور سب آمین بولے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں پنجاب یونیورسٹی کے جو ریزلٹس ہیں بی اے بی ای سی بی کوم ای ڈی اے ای ڈی ای سی اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک نہ ترتیب ہے ریزلٹس کے اناؤنس ہونے کی وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو الحمدللہ وہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سر آپ بڑی اچھا گائیڈ کرتے ہیں آثنٹک اپ ڈیٹس دیتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں وہ آثنٹک ہوتی ہیں اور پروف کے ساتھ ہوتی ہیں اور الحمدللہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ یونیورسٹی سے پتا کر کے وہاں سے اپ ڈیٹ لے کر پھر آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی نیگٹیو مائنڈ والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کمنٹس میں میں نے دیکھا ہے لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کسی کو کچھ کہنا کیونکہ اگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو میں نیگٹیو نہیں ہوں میں اس طرح کا نیگٹیو جواب نہیں دے سکتا تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ اچھے سے دیتا ہوں تو آپ لوگ کمنٹس ایکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس میں یہ ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ جب میں آپ لوگوں کو کمنٹس ایکشن میں جا کر کمنٹس کا رپلائے کرنے لگتا ہونا تو بیچ میں ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں پھر میرا رپلائے کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کسی کو بھی تو میں کمنٹس دیکھتا ہی نہیں ہوں تو اس لیے آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ کیا جاتا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی سٹونٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے جو ہیں وہ ٹیچ میں ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اچھا تو اب ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے چلیں کہ بی اے بی ای سی بی کم یعنی اے ڈی اے ای 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 س اے ڈی سی یہ تین کلاسز کے اقسامز ہیں ان کے ریزلٹ جو ہیں ایک ترتیب سے یعنی پہلے ایک کلاس کا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد باقی ریزلٹ اس طرح ایک اون ورڈ جو ہیں ریزلٹ چلتے رہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کو ریسنلی جو ای میل کی تھی اس کا جواب آیا تھا جس میں پنجاب یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ فرسٹ ویک آف سپتمبر میں آپ لوگوں کے ریزلٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہونے ہیں میں نے مزید اور بھی یوٹیوب چینلز دیکھے کہ شاید انہوں نے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ لی ہوگی یونیورسٹی کی طرف سے تو وہاں سے بھی مجھے یہی کچھ ہی سننے میں ملا کہ سبھی جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر سارے یہی بات کرنے ہیں کہ فرسٹ ویک کا جو ہے یونیورسٹی نے بتایا ہے کہ ریزلٹ جو ہیں اناؤنس ہوں گے اس میں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ بیکم والے جو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں نا اے ڈی سی والے سٹوڈنٹس ان کا ریزلٹ جو ہے نا انشاءاللہ آج کل میں اناؤنس ہونے والا ہے آپ لوگ اس چینل کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے ریزلٹ کا اس لنک کو اپنے پاس سیو کر لیں ڈیلی بیسز پہ جو ہے نا صبح کے وقت چیک کر لیا کریں جیسے ہی ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے وہاں پر بھی آپ لوگوں کو فوری طور پر پتہ چل جائے گا اور آپ لوگ اس لنک کے ترور اپنے اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ آسانی سے چیک کر لیں گے باقی میں بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا اچھا سب سے پہلے اے ڈی سی کومرس والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزلٹ آنا ہے پارٹ ون کا پارٹ ٹو کا انشاءاللہ امید ہے ایک ساتھ آ جائے گا اگر ایک ساتھ نہ آیا تو ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی ریزلٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی ویک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بی کوم والے سٹوڈنٹس کے ریزلٹس آناؤنس ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ جو کچھ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے رہا ہونا سب کچھ آثنٹک ہوگی دوسرے نمبر پر بی اے بی ایس ای یعنی اسوسیٹ ڈگری آرٹس اینڈ سائنس اے ڈی اے اے ڈی ایس والے جو سٹوڈنٹس ہیں نا ان کے ریزلٹس دس سبتمبر سے پندرہ سبتمبر کے درمیان میں اناؤنس ہو جائیں گے اتنا زیادہ کوئی ڈیلئی نہیں ہوں گے یہ انشاءاللہ دس سبتمبر سے پندرہ سبتمبر کے درمیان میں ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ پرسٹ ویک آف سبتمبر سے ریزلٹس اناؤنس ہونا سٹارٹ ہوں گے اور ایک ترتیب سے پہلے اے ڈی سی کا ریزلٹس آئیں گے پھر اس کے ایک دو ہفتے بعد جو ہے وہ اے ڈی اے اے ڈی ایس والے سٹوڈنٹس کے ریزرٹس آ جائیں گے پارٹ ون پارٹ ٹو سارے ریزرٹس جو ہیں وہاں ایک ساتھ انشاءاللہ آنانس کر دیے جائیں گے اور ساتھ ہی پھر سپلی کا جو اگزامز کے لیے اڈمیشن ہے وہ بھی اوپن کر دیے جائیں گے مزید کوئی بات جانا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھئے کوئی نیگٹیو کومنٹس ہوتے ہیں ان کو پلیز آپ لوگ نہ کیا کریں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ ٹھیک سے نہیں ملتی تو آپ لوگ اس چینل کو سکپ کر دیں اس کو نہ ویڈیو کو دیکھا کریں کیونکہ بہت سارے ایسے اچھے سٹوڈنٹس ہیں جو کومنٹس میں کچھ اچھا قویسٹن پوچھتے ہیں تو ان کو تو کمس کا مجھے جواب جو ہے وہ دے دینا چاہیے تو اس لیے آپ لوگ اس طرح کے کومنٹس کر کے ٹائم بیسٹ مت کیا کریں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی تو باقی جو سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کچھ اچھا پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کو میں جواب دے دوں گا جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کچھ مصروفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جواب نہیں دے پاتا باقی مزید اپڈیٹس لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہی اللہ حافظ